اسلام علیکم ناظرین آسمانی بجلی کا شمار ان قدرتی آفات میں ہوتا ہے جس کو سن کر ہی انسان خوف صدا ہو جاتا ہے اس کی کڑک آواز انسان کا دل دہلا کر رکھ دیتی ہے پاکستان اور بھارت کے علاوہ دیگر ممالک میں آسمانی بجلی ہر سال ہزاروں افراد کی سان لے لیتی ہے آزم آپ کو آسمانی بجلی کے بارے میں چند دل سیس باتیں اور کچھ حیران کن معلومات فرام کریں گے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پرنس کریں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو بروقت آپ تک پہنکتی رہا کریں تو چلیئے دوستوں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آسمانی بجلی کا شمار ان قدرتی آفات میں ہوتا ہے جس کو سن کر ہی انسان خوف صدا ہو جاتا ہے اس کی کڑک آواز انسان کا دل دہلا کر رکھ دیتی ہے پاکستان اور بھارت کے علاوہ دیگر ممالک میں بجلی ہر سال ہزاروں افراد کی جانیں لے لیتی ہے ناظرین ہزاروں افراد اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں بجلی جو گھروں میں روشنی کا سبب ہے لیکن آسمانی بجلی ہر سال ہزاروں گھروں میں اندھیرے کر دیتی ہے آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ آسمانی بجلی سورج کی سطح سے بھی زائد قرب ہے 1949 میں امریکہ کی ایک ریاست میں ناظرین تقریباً 835 پیڑیں آسمانی بجلی گرنے سے ہلاک ہو گئی تھی امریکی ریاست نیو یارک میں مجود مجسمہ آزادی ہر سال آسمانی بجلی کا سامنا کرتا ہے 1902 میں فرانس میں مجود آئیفل ٹاور کے اوپر کے حصے کو آسمانی بجلی نے نقصان پچھایا جس کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنا پڑا ویسے تو آسمانی بجلی کے گرنے کا خطرہ ہر جگہ ہی ہوتا ہے لیکن امریکہ کی ریاست ٹیکسز میں آسمانی بجلی نکیرنے کے بیشمار واقعات پیش آ چکے ہیں اور آج بھی ریاست آسمانی بجلی سے محفوظ نہیں ریاست میں افریقہ جو کے مختلف جانداروں کا گھر بھی مانا جاتا ہے وہاں پر بھونگو نامی ایک ایسا جاندار پایا جاتا ہے جو آسمانی بجلی سے جلی ہوئی لکڑیوں کو بہت شوق سکھاتا ہے براہ راست آسمانی بجلی کا گرنا خطرناک ہوتا ہے ہر سال دنیا بھر میں سے تقریباً چوبیس ہزار لوگ آسمانی بجلی سے لکمہ ازل بن جاتے ہیں افریقہ میں انیس سن اٹھاسی میں ایک ہی ٹیم کے گیارہ افراد بجلی گرنے سے ہلاک ہو گئے تھے جبکہ دوسری ٹیم کے تمام کھلاڑی محفوظ رہے تھے ایک سینسی رپورٹ کے مطابق اگر گلوبل وارمنگ کا سیصلہ یوں ہی چاری رہا تو سانیکی سطور تک آسمانی بجلی کرنے کے واقعات میں 50% تک اضافہ ہو جائے گا مچور ایمپیر سٹیٹ بلنگ جو کہ ریاستیں نیو یارک کی پیچانتی ہے اور آپ نے اکثر ہالی وڈ کی فلموں میں بھی سے دیکھا ہوگا ہر سال آسمانی بجلی اس پر 23 بار ٹکراتی ہے آسمانی بجلی بنتی کیسے ہے بارش جدران بادل میں پانی کے قطرے انتہائی سردھو کر برفیلے زراد میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور بارش ہے وہ جانے کے بعد بادل کے اوپرے والے حصے مصبت جار جاتا ہے جبکہ بادل کے نجلے حصے پر منفی چارج بنتا ہے جب یہ چارج ایک خاص سطح پر پہنچتا ہے تو برک شکونی کی وجہ سے بجلی نیچے کی جانب سفر کرتی ہے تو آئے ہوپ آپ کو یہ وڈیو اچھا لگا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا تھانس پر مانچنگ اللہ حافظ